بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبارکو اور تین تاریخ ہے تین جلائے میری بردے ہیں آج میری سالگیرہ کا دن ہے اور عمومن جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میری ایک روٹین ہی رہی کہ جسے میری بردے ہوتی ہیں نو میٹر وات میں بہت بہت خوش ہوتی ہوں جائے کوئی بھی میرا موڈ اپسٹ کرنے کوش کرے لیکن میں خوش ہوتی ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ میرے نے یہ زندگی اطاع فرمائی ہے اور اور ام شور کہ آپ سب لوگ بھی خوش ہوتے ہوں کہ اپنی بردے پر سو جی میری تو آج بردے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ لوگ سب مجھے وش کر سکتے ہیں اور میرے بہت سائے دوست میرے سب فانس مجھے وش کر بھی رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے بات کر کے اور اٹھ کی وشش دیکھ کے آپ سب نے میری لیخاص دعا کرنی ہے میری صحت کے لیے اور میری زندگی کے لیے میری آخرت کے لیے آج میں نے نا جب نماز بھی پڑی تو میں نے بڑا سلفش ہو کہ اللہ سے کہا اللہ میں ہمیں ویسے نوملی بہت سب کے لیے دعا کرتی ہوں لیکن آج میں نے خاص اللہ میں نے کہا اللہ میں آج تو میں سلفش ہونے ہوں بکر میری بردے ہیں تو میں اپنے لیے دعا کروں گی اپنی صحت کے لیے دعا مانگی اپنی رسک کے لیے دعا مانگی اپنے رسک میں بچے بھی شامل ہیں بچوں کے لیے دعا مانگی اور اپنے بہتر کل کے لیے اور آخرت کے لیے دعا مانگی کہ آپ آج چبلی نماز پڑھیں یا ایک بار درود چھے پڑھ کے میرا نام لے کے میلے دعا ضرور کر دی جائے گا سو جناب امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور گرمیاں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی مونسون شروع تو ہو گیا بس بارشیں شروع ہونے والی ہیں درہا کم ہو جائیں بارشیں تاکہ ہم یہ موسم کو جو ہے انجوئے کر سکیں اچھا جناب میں رات کو جب بارہ بجے کے بعد سب جو بھی ہے چاہے کرسچن وی ہے جو بھی یہ ایک سیلیبریشن کا طریقہ ہی ہے لیکن ہم صرف سیلیبریٹ کرنے ہیں تو جیسے ہی بارہ بجے تو سب نے مجھے مبارک بات دی کیک کٹا میری بیٹی نے بڑا سپرائز کیا ہوا تھا میرے لیے سو اس کے بعد میں خیر پڑھی تھی فیس بک پہ بھی انسٹا پہ بھی جو فان اور دوست سب مجھے کنگراتلیٹ کر رہے تھے تو پھر مجھے ایک دن سے چلتے چلتے ایسے ہی مجھے ایک بڑی پیاری بات دیکھنے کو ملی اور وہ یہ تھی لکھا تھا لائف از جرنی فرام اللہ ٹو اللہ تو ای گاٹ ٹاکڈ آنسر کہ مجھے وہاں سے پیغام یہ ملایا ہے کہ لائف ایک چلی ایک سفر ہے اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اللہ بھائی پر جا کے ختم ہوتا ہے اور ہم بہت خوش نصیب ہیں اگر ہمارا سفر اپنیمان پر ختم ہو اور اللہ ہمیں ہدایت اتا فرمائے اور ہماری آخرت سبر جائے میں کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے بہت سارے جاننے والوں کب کرونا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ شفاہ اتا فرمائے تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ کے چہرے میں بڑا سکون ہے وجہ کیا ہے اس کی تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا مجھے ہاں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں اس حالت میں مروں کہ میرا ڈب مجھ سے راضی نہ ہو لیکن مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا بکوز آپ انتقال منتقل ہو جاتے ہیں آپ مطلب آپ ڈیتھ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی آپ یہاں سے آپ نے دنیا سے آپ نے پردہ کیا تو آپ منتقل ہو گئے اور آپ کا پھر آخرت کا سفر شروع جاتا ہے اور آپ روز قیامت پہ آپ کا حساب کیا جائے گا تو جو دل مطمئن ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ میاں سے معافی مانگ لیا اور روز معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت معافی مانگتے ہیں اور شکر میں رہتے ہیں تو میرا نہیں خیال ان کو موت سے ڈر لگتا ان کو بتا ہے کہ حقیقت ایکشلی یہ ہی ہے یہ دنیا فانی ہے it's like a dream it's like a bubble وہ bubble بہت جلدی ختم ہونے والا ہے کیا پتا کب ختم ہو جائے اچھی بات میں اسے نکالنی چاہئے کل میں میرا اببو کا ایک بڑا پیارا کارڈ ہے جو اببو نے مجھے دیا تھا ہر سال پردے پہ میں پڑھتی ہوں پتھنی کیا بات تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی مجھے کارڈ دیا اور اس میں لکھا تھا میری جان سے پیاری بیٹی نور ہمیشہ خوش رہو بہت ساری سالگیرہ کی دعائیں اور اس میں لکھا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح تمہارے ساتھ نہیں ہوں لیکن میں تمہارے دل سے دور نہیں ہوں تو مجھے بڑا فیلوہ میں نے کہا پتھنی اببو کچھ ایسے پتا تھا کہ وہ چلے جائیں گے تو اس طرح کی تحریریں جو ہیں ہمارے پاس رہتی ہیں اور ہمارے بہت دیر تک ساتھ دیتی ہیں کوئی ڈائیری اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہو تو ضرور لکھیں پھر کوئی اپنے بچوں کے لئے ایک مسیجز تک ضرور لکھیں میرے پاس میری امی کے پاس اببو کی ڈائیریز ہیں اور وہ ہمارے لئے بہت بڑا آساسا ہے خیر بات سے کہا اببو کی بات پہ میں کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہوں آج میری بڑے جی میں بہت خوش ہوں الحمدللہ اور شیلیبریٹ بھی کری ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کروں جمعہ کا دن ہے کہ صرف درود پاک پڑیے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں میری فیملی کو یاد رکھیں اس ملک کو یاد رکھیں اور دعا کریں کہ کرونا وائرس جل سے جلد ہمیں نجات مل جائے اللہ تعالی ہم پر سب پر بہت مہربانی کرے کرم کرے ہمیں شکر گزار بنائیں ہمیں ناشکرہ نہ بنائیں ہم شکر کرنے والوں میں ہوں ہم صبر کرنے والے ہوں امید ہے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرے اور زندگی رہی تو پھر بات ہوگی چھوٹا سا میسیج آپ کو دینا تھا اور آپ سے ملاقات کرنے تھی تاکہ آپ کو آپ سے اپنی خوشی شیئر کر سکوں خوشی ہے الحمدلللہ مجھے کبھی کسی بات پر رگرٹ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ کیا ہے تھوڑا بہت کبھی دکھ ہو جاتا ہے لیکن پھر یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہو ہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا یا کیوں نہیں ہوا الحمدلللہ اللہ has been very kind since I was born if I think about it تو اللہ has been very very kind I have اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا بہت بہت کرم کیا اتنی عوقات میں ہی جتنا عطا کیا اللہ تعالی نے سو شکر گزار بنے صبر کرنے والے بنے اور ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں زندگی رہی تو پھر بات ہوگی ملاقات ہوگی اپنی دعا میں شامل رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ